ممبئی کے نیو گلوگ میں آپ سبھی کا سواگت ہے یہ جہریلی نگاہوں سے کیوں دیکھ رہی ہے مجھے تو پتہ نہیں مجھے لگا کہ مجھے ہی دیکھ رہی ہے اور بلکل صحیح بات ہے تو جہریلی نگاہوں سے بچ کے رہنا ممبئی کی ان گلیوں میں تو ابھی میں ممبئی کی ایک ایسی جگہ پر ہوں کیسی جگہ پر وہ آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن ابھی ان راستوں کے سہارے میں آپ کو بہت دور تک لے چلوں گا اور آپ کو بہت مجھا آنے والا ہے پورا مجھا آئے گا اور اگر آپ بھی ممبئی آ رہے ہو تو میں آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ ریکمینڈ کروں گا اگر آپ لڑکے ہیں لڑکیاں کوئی بھی ہو یہاں پر آ سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا سمحل کے چلنا پڑے گا اب کیوں سمحل کے چلنا پڑے گا وہ بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ کیونکہ کیا ہے یہاں پر لڑکیوں کو فری میں کلاثنگ ملتی ہے ایسا نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ بلکل فری مل رہا ہے کیونکہ یہ ہے کہاں کی ممبئی کی کلاوہ کوجوے یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کلاوہ مارکٹ آف ممبئی جو کی ایک اسٹریٹ مارکٹ ہے اسٹریٹ سائیڈ مارکٹ ہے اور یہاں پر لڑکے اینڈ لڑکیوں کے لیے اسپیسلی لڑکیوں کے لیے بہت ہی سستے اچھے انڈ فیسنیبل آئیٹمز ملتے ہیں اسی لیے ممبئی کی لڑکیاں یہاں سے کپڑے خرید کر امیر دکھتی ہیں اور ہم جیسے آپ جیسے بھولے والے لوگ فس جاتے ہیں کہ امیر گھر کی لڑکی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھیڑ کا ماحول اور خریدداری کرتے ہوئے لڑکے لڑکیاں انکل آنٹی جس سب کو دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں ان مطرمہ جیسے مور بھاو کرتے ہوئے بھی دکھ جائیں گے ان مظرمہ جیسے تو یہاں پر آپ کو چار سو سے پانچ سو روپے میں آپ کو ٹرینڈنگ کلوٹس مل جائیں گے اور یہ کہاں پر ہے گیٹ بے آف انڈیا ہوتل تاج دونوں ایک ہی لوکیشن پر استیت ہے اور یہیں پر ہے اسی لیے ٹیوریسٹ کے بھیو لگانے کا قارن یہ بھی ہے کہ تاج ہوتل اور گیٹ بے آف انڈیا بلکل پاس ہے یہاں سے اور لوگ یہاں پر آکے خریدداری کر کے جاتے ہیں جو بھی پریٹک ہوتے ہیں میرے جیسے تو میں بھی گیٹ بے آف انڈیا گیا تھا اس کے بعد جب یہاں سے نکل رہا تھا دیکھا کہ بھیڑ لگی ہے تو میں بھی یہاں پر آ گیا لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ ہی آپ کو بتاتا ہوں جب آپ یہاں پر آو گے تو یہاں پر یہ جو دکاندار ہیں آدمی دیکھ کے بات کرتے ہیں اگر آپ جنٹس ہیں تو آپ کو ہزار روپے سے کم آئیٹمز نہیں بولیں گے بھلے ہوا آئیٹم 300 میں لاشٹ میں دے دیں تو آپ لوگ یہاں پر نا تھوڑا سا سنبھل کے بارگیننگ کرنا اور بہت ہی زیادہ بارگیننگ کرنے کی ضرورت ہے اور آف کورس 100% آپ کو وہ کپڑا دے دیا جائے گا ایک نہیں تو دوسری دکان میں دیکھ لینا سیم لگ بھگ سیم کلاؤس رکھتے ہیں ٹریننگ کلاؤس رکھتے ہیں کیونکہ یہ سارے لوگ ایک ہی جگہ سے آئیٹمز جیولری گوگلز ایکسپورٹ یا ایمپورٹ کرتے ہیں جو بھی ہے مطلب لاتے ہیں تو یہاں پر بہت ہی زیادہ بھیڑ لگتی ہے اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے چینل پر آپ کو بہت سارے بلاغ ملیں گے اور ممبائی کا یہ نیو بلاغ کیسے لگا اور ممبائی کی نئے نئے بلاغ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب جرور کرنا اور نیکسٹ ویڈیو میں کلاوہ کوجوے کا ایک اور پارٹ دکھاؤں گا